پرائیم منسٹر موڈی اس پون کال اینڈین پرائیم منسٹر موڈی جو ہیں ان کی پریزیڈنٹ بائیڈن سے بات ہوئی ہے ان کی پریزیڈنٹ بائیڈن سے بھی بات ہوئی ہے اور ان کی آسٹریلیا کے البنی سے بھی بات ہوئی ہے پیدر پہ تین کال دوئی ہیں لگیے رہا ہے کہ امریکی حکومت بھارت سے مدد مانگ رہی ہے کہ رشیہ اور یوکرائن کے درمیان کوئی پیس ڈیل نگوشیٹ کروائیں کال میں انہوں نے تعریف کی ہے موڈی صاحب کی پیس ایفرٹس کی اور امریکہ کے پریزیڈنٹ کا یہ فون اس وقت گیا کہ جب موڈی صاحب یوکرین کا وزٹ کر کے واپس پہنچے ہیں آپ کو دو کہانیاں ایسی نظر آئیں گی کہ جیسے موڈی جی جو ہیں وہ پتن سے بھی بات کر رہی ہیں اور بائیڈن سے بھی بات کر رہی ہیں اور کچھ تو گھپلا چل رہا ہے کہ کیا موڈی جی کچھ بڑا کرنے والی ہیں تو وہ جو بلوک ہوگا جو تھرڈ بلوک ہے اس کو لیڈ کون کرے گا اس کو لیڈ کرنے کے لیے بھی تو ایسی پرسینٹی ہوگی جو دونوں کو کہے گی کہ بھائی جائیں آپ بھی نہیں آپ بھی نہیں ہم ہیں وہ تیسری فورس کوئی ابھی امرجی اور آپ نے کوئی یاد ہوگا کہ جب زیلنسکی نے یہ بار بار کہا کہ نرندرہ موڈی کے پتن سے بڑے اچھے تعلقات ہیں وہ جنگ بند کروا سکتے ہیں لیکن ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جیسے ہی یہ فون ختم ہوا اس کے کچھ دیر کے بعد کچھ گھنٹوں کے بعد انڈیا کے پرائم منسٹر نے کال کی ہے رشیہ کے پریزیڈنٹ پوٹن کو 24 آرس کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر دنیا میں دو بڑی ٹیلیفونک کنورسیشنز ہوئی ہیں دوستو کیا بات ہے کس نے سوچا تھا 1947 میں ایک ملک جو آزاد ہو رہا ہے وہ 76-77 سال کے بعد وہ دنیا کی دو بڑی سوپر پاورز ان کے درمیان جو ہے وہ پیس ڈیلز کرائے گا اب جو موڈی صاحب کی کال آئی ہے بھائیڈن کی اور موڈی صاحب نے کال کی ہے پوٹن کو ایک ہی بات ہوئی ہے اور بات ہوئی ہے یوکرین کے اوپر نمسکار دوستو جہن روس یوکرین جنگ کے بیچ پی اے موڈی نے روس کے راشت پتی ولادی میر پتر سے فون پر بات چیت کی پی اے موڈی کی یہ بات چیت اس لیے اہم ہے کیونکہ پی اے موڈی حالی میں یوکرین جلیسکی سے مل کر آئے ہیں اس سے پہلے امریکن راشپتی جو بائیڈن نے پی اے موڈی کو فون کیا تھا اور یوکرین کے حالیہ دورے کے بارے میں ان سے پوچھا تھا امریکہ کو لگتا ہے کہ یوکرین ریسیا کا ید رکوانے کے لیے پی اے موڈی کی مدد لی جا سکتی ہے پی اے موڈی بھی یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ کٹنیتک بات چیت ہی ایک ماتر جریہ ہے جس سے دونوں کے بیچ سانتی آ سکتی ہے پردان منطر نرین موڈی بار بار کہتے رہے ہیں کہ اگر بھارت ان دونوں دیشوں کے بیچ میڈیٹر بننے کا کام کر سکتا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں اس لیے موڈی بائیڈن کے بعد موڈی پوتین کے بیچ بات چیت کے معنی بہت خاص ہیں آج پوری دونیا میں ایک لوتا صرف بھارت ہے جو بیک ٹو بیک دو ایسے دیشوں میں گیا ہے جو دیش آپس میں جنگ لڑ رہے ہیں اس لیے آج پوری دونیا پی اے موڈی کا طرف دیکھ رہی ہے کیونکہ پوری دونیا میں ایک بھارتی ہے جو اس جنگ کو بند کرا سکتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آئی ایم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں ایک ایمپورٹنٹ ٹیلی فون کنورسیشن ہوئی ہے بائیڈن پریزیڈن بائیڈن اور پرائیم میسٹر موڈی کے درمیان یہ جو کنورسیشن ہے اس میں جو کہ شاید کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوگا لیکن اس ایمپورٹنٹ کنورسیشن کے اندر لگ یہ رہا ہے کہ امریکی حکومت بھارت سے مدد مانگ رہی ہے کہ رشیہ اور یکرائن کے درمیان کوئی پیس ڈیل نگوشیئٹ کروائیں دوستو کیا بات ہے کس نے سوچا تھا 1947 میں ایک ملک جو آزاد ہو رہا ہے وہ 76-77 سال کے بعد وہ دنیا کی دو بڑی سپر پاورز رشیہ کسی دور میں جب پہلے سپر پاور ہوا کرتا تھا اب تو خیر مشکل میں ہیں لیکن رہا ہے ان کے درمیان جو ہے وہ پیس ڈیلز کرائے گا اب جو موڈی صاحب کی کال آئی ہے بائیڈن کی اور موڈی صاحب نے کال کی ہے پوٹین کو ٹھیک ہے جی اور ایک ہی بات ہوئی ہے اور بات ہوئی ہے یکرائن کے اوپر بات نہیں ہوئی بنگلہ دیش کے اوپر بات کسی اور ٹاپک کے اوپر نہیں ہوئی ٹھیک ہے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انڈیا کی مدد ہے اب امریکہ کو چاہیے یہ ہے امپورٹنڈ ڈیولومنٹ اب دیکھیں جب نریندرا موڈی صاحب یکرائن گئے تو کسی نے یہ سوچا نہیں تھا یا کچھ ایسا پلان میں تھا نہیں یا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ نریندرا موڈی جو ہیں کیونکہ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں پریزیڈنٹ پوٹین کے ساتھ اور کہا جا رہا ہے کہ ایک ہی ایسا بڑا امپورٹنڈ ملک ہے جس کے دونوں سائٹ پر امپورٹنڈ تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ بھی بڑا امپورٹنڈ ہیں اور رشیہ کے ساتھ بھی ہیں اب چائنہ کے امریکہ سے اس طرح کے اچھے تعلقات نہیں ہیں لیکن ان کے رشیہ کے ساتھ ضرور اچھے تعلقات ہیں اب کوئیسن یہ آتا ہے کہ نریندرا موڈی گئے وہاں پہ اور ایک کوئیسن یہ تھا کہ پریشر ڈالا ویسٹ نے امریکہ نے کہ نئی موڈی کو جانا چاہیے لیکن موڈی جو ہیں وہاں پہ گئے اور آپ نے کوئی یاد ہوگا کہ جب بزیلنسکی نے یہ بار بار کہا کہ نریندرا موڈی کے پوٹن سے بڑے اچھے تعلقات ہیں وہ جنگ بند کروا سکتے ہیں کوئی ڈائیلوکر آ سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انڈیا جو ہے اس کو یہ چیزیں پچ کی گئی ہیں انڈیا کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہماری ہیلپ کریں اگر انڈیا کو یہ نہ کہا جاتا تو انڈیا ذاری بات ہے یہ کیسے ممکن تھا اب وہ پوٹن صاحب سے جو جبھی ڈالی نریندرا موڈی نے وہ تو نریندرا موڈی کے کام آگئی ٹھیک ہے وہ کام اس طرح آگئی کہ آج امریکہ کو یکرائن کو اور بہت سارے ملکوں کی امیدیں نریندرا موڈی سے جاک پڑی ہیں دیکھیں نریندرا موڈی یہ ڈیل کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے ہیں یہ نیگوسییشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اب دیکھیں کہ موڈی صاحب کی یہ ہوئی ہے وہاں پہ پرائیم میسٹر موڈی کا جو ٹریپ تھا ہے بائیڈن نے پوچھا کیسا رہا آپ کا ٹریپ کیا ہوا انہوں نے بتایا جی ہمارے بڑے اچھے پولین یکرائن سے تعلق آتے ہیں اور انڈیا کا جو وزیراعظم ہے یہ امریکی کہتے ہیں کہ انڈیا کا جو وزیراعظم ہے وہ میسنجر آف پیس ہے اس کے پاس میسنج تھا پیس کا کہ ہمینیٹیرین سپورٹ کی جائے اس کے انرجی سیکٹر کی مد کی جائے اچھا ہوتا یہ ہے کہ ایٹ ٹائمز امریکنز کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے جو فرینڈلی کنٹری جن کے ساتھ ان کے اچھے تعلق آتے ہیں ان کو یہ کہیں کہ ہمارا ایسا پارٹنر جو مشکل میں اس کی مدد کریں جیسے کہ انڈیا سے یہ کہا چاہتا تھا وغانستان کی مد کرو لیکن ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جیسے ہی یہ فون ختم ہوا اس کے کچھ دیر کے بعد کچھ گھنٹوں کے بعد انڈیا کے پرائم منسٹر نے کال کی ہے رشیہ کے پریزیڈنٹ پوٹن کو تو اس طریقے سے یہ دو کالز ہیں کچھ ہی دیر کے اندر کچھ گھنٹوں کے اندر 24 آرٹس کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر دنیا میں دو بڑی ٹیلیفونک کنورسیشنز ہوئی ہیں اور یہ دونوں کنورسیشنز ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر میڈییشن تک پہنچیں یہ دو کالز ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ انڈیا کا میڈییشن میں کوئی نہ کوئی رول ضرور ہے انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر موڈی ایز ای میڈییٹر کوئی رول پلے کر رہے ہیں یہ دو ٹیلیفونک کنورسیشنز اور کالز اس چیز کو کنفرم کر رہی ہیں یہ کنفرم ہو چکا ہے میری نظر سے میرے مطابق میں آپ کو پہلے بھی یہ کہہ رہی ہوں اور میں نے پہلے بھی پروگرامز میں یہ کہا ہے آپ کو کہ اس میں انڈیا کا ان کے پرائم منسٹر کا ضرور رول آگے ہمیں نظر آئے گا کہ کیا ہوا اور کس طریقے سے یہ جنگ بندی کروائی گئی اگر یہ جنگ بند ہوتی ہے اور اس کے کافی زیادہ چانسز مجھے نظر آ رہے ہیں جب یکرین گئے تھے تو اسی وقت سے یہ باتیں چل رہی تھیں کہ یہ کیا ایک ایز ای میڈییٹر رول پلے کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ اتنے بڑے مشن پر مطلب یہ کہ اتنے بڑا ایک وزٹ ان کا پہلے رشیہ اور اس کے بعد پھر پولینڈ اور پھر یکرین اس پہ کوئی بھی بات پہلے سے نہیں کہی جا سکتی حتمی نہیں ہو سکتی ایسی کوئی بھی بات بات یاد رکھیے گا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا یہی وجہ ہے کہ پہلے اس کے اوپر اتنی زیادہ ڈسکشن بھی نہیں کی گئی لیکن میں نے اس وقت بھی یہ کہا آپ میرا پروگرام والا اٹھا کر دیکھئے کہ ایسا کچھ ہے اور ہوگا اچھا چلیں وہ تو ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں ریڈ آؤٹ آف پریزیڈن جو بائیڈن's اس میں پریزیڈن جو بائیڈن نے نریندر موڈی ساپ سے جو بات کی ہے اس کے اوپر یونیٹیڈ سیٹس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ دی پریزیڈن کمینڈ دی پرائی مینیسٹر فوریز ہسٹورک وزیٹس تو پولنڈ اینڈ یوکرین میں نے آپ کو پہلے یہ کہا کہ امریکہ کی طرف سے کمنٹ کیا گیا پریزیڈ جو بائیڈن لارڈ لارڈ پرائی مینیسٹر نریندر موڈی اور اس میں کہا ہے کہ جو ہسٹورک وزیٹ ان کا تھا وہ بھی یعنی امریکہ بھی ان کے وزیٹ کو ہسٹورک کہہ رہا ہے تاریخی کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہا تھا کہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات تو بڑے خراب ہو گئے ہیں